اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہمارا لیکچر نمبر چھے ہے لیکچر کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے التماث ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ناصر حسین آفیشل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں شکریہ تو چلو دوستو بینہ ٹائم بیسٹ کیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف جیسا کہ لیکچر نمبر پانچ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارا لیکچر نمبر چھے ہوگا اس میں میں کچھ سرائکی زبان کے بہترین دس شیر آپ کے لئے لے کر ہوں گا اور ان کی آپ کو ترجمہ ان کا کر کے بتاؤں گا اوڑ دو میں تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا شیر ہے جو ہمارا دوستو ہک پل نئی نبتی تین باجوں میں ایک قسم جو چاہا ہوا مانوے سے دوستو اس کا مطلب ہے ہک کیسے آپ کو میں نے گنتی میں اس سے پیشلی لیکچر میں بتایا آپ کو ہک کا مطلب ہے ایک ہک پل نئی نبتی مطلب تمہارے بینا ایک پل بھی نہیں گزرتا تین باجوں تمہارے بینا مطلب شائر کہنا چاہ رہا ہے شائر کی مراد ہے کہ تمہارے بغیر میں ایک پل بھی نہیں گزار سکتا میں ایک قسم جو چاہا ہوا مانوے سے مطلب اگر یقین نہیں ہے تو تم کہتے ہو تو میں قسم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں جا قسم پر اعتبار ہے اگر کہو تو میں قسم اٹھاؤں پھر مان لوگے میری بات ٹھیک ہے ایک پل نئی نبتی تین باجوں میں ایک قسم جو چاہا ہوا مانوے سے مطلب تمہارے بغیر زندگی ادوری ہے اگر نہیں ایک اقین آتا تو میں قسم بھی اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس کے بعد ہے دوستو سرائکی کی تعریف ہمارے زبان کی آپ کی نظر کرتا چلوں کہ ساڑھی مٹھڑی بولی کھنڈ وانگو ساڑھی ہاس دبان سرائکی ہے سکو عشق ہے نال سرائکی دے ساڑھی بے شک شان سرائکی ہے دوستو ساڑھی مٹھڑی بولی کھنڈ وانگو مطلب کھنڈ بولتے ہیں چینی کو میٹھ ہاس کو ٹھیک ہے مطلب شائر کی مراد ہے کہ ہماری جو زبان ہے میٹھی ہے شیری ہیں ٹھیک ہے ساڑھی ہاس دبان سرائکی ہے مطلب ہماری پیور جو زبان ہے یہ سرائکی ٹھیک ہے ایک خاص زبان ہے ایک اپنا خاص مقام رکھتی ہے سکو عشق ہے نال سرائکی دے ساڑھی بے شک شان سرائکی ہے ساکو مطلب خمیں عشق ہے نال سرائکی دے مطلب سرائکی سے پیار ہے ساڑھی بے شک شان سرائکی ہے کیونکہ اس کے وجہ سے ہماری شان بڑی ہوئی ہے پورے پاکستان نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایشیا میں اسے میٹھی ترین زبان سمجھا جا رہے ہیں اس کے بعد دوستو اگلے جملے میں شاعر کہتے ہیں ساڑھی روحی یار سرائکی ہے ساڑھا تھل دامان سرائکی ہے اساں اسچد لوگ سرائکی ہیں ساڑھی بس پہچان سرائکی ہے اسچد صاحب چونکہ اس کے شاعر ہیں جنہوں نے یہ لکھیں شیر تو وہ کہتے ہیں کہ ساڑھی روحی یار سرائکی ہے ساڑھا تھل دامان سرائکی ہے اساں اسچد لوگ سرائکی ہیں ساڑھی بس پہچان سرائکی ہے مطلب کہہ رہا ہے ہماری روح جن جان ہر چیز سرائکی میں بس پسی ہے ہم سرائکی سے ہیں اور سرائکی ہم سے ہے مطلب جیسے نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح ہم بس سرائکی میں کھو چکے ہیں مر جو چکے ہیں اساں اسچد لوگ سرائکی ہیں ساڑھی بس پہچان سرائکی ہے مطلب ہم لوگ ہی سرائکی ہیں سرائکی بولنے والے ہیں تو ہماری پہچان ہی اسی سرائکی کی وجہ سے ہمیں پہچانا جاتا ہے آگے جی شاکر صاحب آگئے ہیں شاکر صاحب جو ہیں شاعر ایک بہت مشہور شاعر ہیں سرائکی میں جنہیں بہت مانا جا رہا ہے سرائکی کا بات شاگہ آجاتا ہے شاکر صاحب کو شاکر شجاہ آبادی پورا نامین کا تو وہ لکھتے ہیں وَدْ شَاکِرْ کھیڑ مقدران دی فِلْحَالْ جُدَا تھی گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ساری مقدروں کی بات ہے کتنا بھی انسان کے پاس کچھ بھی ہے وہ مقدر کی بات ہے کہہ رہے ہیں فِلْحَالْ جُدَا تھی گئے ہیں مطلب فِلْحَالْ اکیلا ہو گیا ہوں بلکل فِلْحَالْ یعنی اس وقت جو یعنی پریزنٹ کنڈیشن ہے آپ کی جُدَا تھی گئے ہیں مطلب جُدَا ہو گئے ہیں تھی گئے مطلب ہو گئے آگے دوستو پھر شاکر صاحب کا ایک شعر آگیا ہے کیا خوب لکھتے ہیں کہ جنہوں شاکر عزتان رب دےوے کوئی بشر گٹا نہیں سکتا کیا خوب لکھا ہے شاکر صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب انسان کو جس سے راضی ہو جائے اسے عزتیں دینے بھی آئے نہ تو انسان کوئی اس کا مخالف کھڑا ہو جائے وہ چاہے کتنے مرسی کوشش کیوں نہ کر لے جب تک خدا نہیں چاہے گا وہ اس کا بال بھی بھی گانی کر سکے گا ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات سے آگے کچھ بھی نہیں ہے خدا ہی سب کچھ ہے ٹھیک ہے یہ شاکر صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بشر گٹا نہیں سکتا مطلب کوئی بھی بندہ کم نہیں کر سکتا اس عزت کو جو خدا کی طرف سے اس بندے کو خاص انایت کی گئی ہو اچھا دوستو پھر شاکر صاحب آگئے ہیں کہ تو شاکر آپ سے آنا آئیں ساڑھا چہرہ پھڑ حالات نہ پوچھ شاکر صاحب کے اکثر جو شہریہ دوستو وہ غم سے مطلب دو چار ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ زمانے کے ستائے ہوئے اس کے کیونکہ وہ ان حالات سے گزریں اور بد افلاس ان چیروں کو ان نے فیس کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سا ان کی شاعریہ آپ دیکھیں گے ستہتہر ان کی شاعریہ جتنی بھی ہے دکھی ہے انشاءاللہ نیکس جو لیکچر ہوگا میں ٹرائی کروں گا کہ شاکر صاحب کو ان پر ایک ڈاکومنٹری آپ کے لئے تیار کیجئے بقاعدہ ٹھیک ہے ان کی صرف شیئر ہوں تو لکھتے ہیں کیا ہو کہ تو شاکر آپ سیانہ آئیں ساڑھا چہرہ پڑ حالات نہ پوچھ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی اس ٹائم جو کنڈیشن ہے میری وہ تم دیکھ رہے ہو تمہیں بتائے ٹھیک ہے مطلب میرے چہرے سے تم واقف ہو تم چہرے پڑھ سکتے ہو میرا کے اس ٹائم میرے پہ کیا گزر رہی ہے ٹھیک ہے ساڑھا چہرہ پڑھ حالات نہ پوچھ مطلب ہمارے چہرے سے اجاز کر لو تم کے اس ٹائم میری کیا کنڈیشن ہے دوستو پھر آکے ہے کہ اسان نفرت کرند عادی نہیں ساڑھے خونچ صرف وفائے ساڑھی عزت زمانہ کردائے ساڑھے رب دی حاصل آئے اسان نفرت کرند عادی نہیں مطلب ہمیں نفرت ہمارے سے چھوکے بھی نہیں گزرے ہم لوگی پیار محبت بانٹ رہے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے خونچ صرف وفائے ہم صرف محبت اور وفا کے پیروکار ہیں ٹھیک ہے صرف وفا ہی کر سکتے ہیں نفرت نامی مطلب ہماری ڈکشنری میں کوئی ورڈ ہی نہیں کوئی ورڈ ایگزیسٹ نہیں کرتا نفرت نامی ہم لوگی پیار محبت بانٹ رہنے والے ساڑھی عزت زمانہ کردائے ساڑھے رب دی حاصل آئے اسی وجہ سے یعنی ہم نفرت سے دور رہیں کوسوں دور رہیں اس لئے لوگ ہماری بہت عزت کرتے ہیں اور یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا مہربانی ہے اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عزت سے نواز ہے اس کے بعد دوستو تسا پیو کو پاپا آخ دے ہو اسا چائچ بوڑ کے کھان دے ہاں دوستو جیسے آپ پاپے کہتی ہو نا چائے کے ساتھ پاپے لے آئیں جی ٹھیک ہے شاعر نے اس چیز کو شیر میں یوز کر دیا ایک چائے کے ساتھ پاپے کھاتے ہیں نا آپ لوگ انہیں شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کہ تسا پیو کو پاپا آخ دے ہو مطلب آپ اپنے باپ کو پاپا بولتے ہو ٹھیک ہے یہ ممی ڈیڈی بنتے ہو نا پاپا بولتے ہو ٹھیک ہے اسا چائچ بوڑ کے کھان دے ہاں مطلب ہم چائے میں ڈبو گے کھاتے ہیں اسے پاپے کو ٹھیک ہے جبکہ تم لوگ ممی ڈیڈی جو پاپا گیتے ہو باپ کو جبکہ ہم اسے چائے میں ڈبو گے کھاتے ہیں I hope you got it نیکس چل دیں دوستو تیرے ناندہ پہلا خرف آوے میں کو سال دے صدمیں بول ویندے مطلب شاید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تیرے ناندہ پہلا خرف آوے میں کو سال دے صدمیں بول ویندے کہ جب بھی تمہارے نام کا صرف ابھی پہلا ورڈ یہ آئے میں نا میرے ذہن میں یا میرے سامنے پہلا لفظ ہی تمہارے نام کا پکارا جائے تو مجھے سال بند بر کے جتنے بھی رنج جگا میں سب بول جاتوں میں بس مطلب میں تمہیں میں تمہاری یادوں میں ہی کھو جاتا ہوں ٹھیک ہے میں کو سال دے صدمیں بول ویندے دوستو اس کے بعد ہے تیرہ لہجہ بھون کوڑائی تو کوشش کر سرائکی سکھ مطلب شاید نہیں کیا خوب لکھا ہے کہ کیونکہ آپ کو بولا ہے نا دوستو کہ ہماری جو سرائکی زبان ہے میٹھی ترین زبان سے بولا جاتا ہے میٹھے ہاس ہے اس میں بولنے میں اپنا ہے ایک سنٹ ہے اس کا مطلب بڑی شیری ہے تو وہ شاید لکھتا ہے تیرہ لہجہ بھون کوڑائی مطلب تمہاری گفتگو کرنے کا انداز بڑا پھیکا کڑوہ ہے ٹھیک ہے تمہیں بات کرنے کا صدیقہ نہیں تو کوشش کر سرائکی سکھ اور تب تم سرائکی زبان کی طرف آؤ ہو سکتا ہے تمہارے میں تبدیلیاں رونما ہوں ٹھیک دوستو آج کے لئے دوستو اتنا ہی کافی امید کرتا ہوں آپ کو آرچ کا لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ اسی طرح چاہتے ہیں کہ آپ کو سرائکی زبان سے اگاہی فرام کری جائے سرائکی کے مطلب آپ کو بتایا جائے ساتھ ساتھ گائٹ کیا جائے کہ سرائکی میں اس شیئر کی کیا تشتی ہے اس الفاظ کا کیا مطلب ہے تو ہمارے ساتھ بندے رہیے دیکھتے رہیے ناصر حسین آفیشل تو آج کے لئے دوستو اتنا ہی کافی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ شاکر شجاہ آبادی صاحب کو جنہیں سرائکی زبان کا بادشاہ بھی بولا جاتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں ٹرائی کروں گا کہ ان کو لے کے آؤں ان کی شیئر آپ کے لئے بھی لے کے آؤں جو ان کی دس سے پندرہوں کو شیئر ہوں گے فیمس جو بہت زیادہ مقبول ہیں ان پہ میں ٹرائی کروں گا کہ آپ کے لئے ایک ویڈیو بنائی جائے مجھے اجازت دیں دوستو اللہ حافظ